بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی ٹھیک ہوں گے اور جہاں کہیں بھی کہ ہے اللہ تعالیٰ صاحب کو ٹھیک ہی رکھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے ہیں تمام ترمصیب تو پریشنیوں کو دور رکھے اور اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرمائے آمین سم آمین تو چلیے جاں اپنی رسپی کے طرف بڑھتے ہیں رسپی آج میری بہت ہی زبردست ہے جس کے لیے میں نے یہ تین پاؤ میرے پاس میتھ ہے جو گوش میں نے لے لیا ہے یہ میں نے بیف کا لیا ہے اور اس کے اوسات ہی ہے اگر گرام کی بات کی جائے تو یہ ساڑھے ساتھ سو گرام ہے تو اور اس کے ساتھ جن چیزوں کی مجھے ضرورت ہے وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کا پتہ ہے عید تو آگئی ہے اور ہر گر میں عید ہو اور گوش نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہر گر میں عید بھی ہوگی اور گوش بھی الحمدللہ ضرور ہوگا تو یہ چٹھخارہ بوٹی ہم بناتے ہیں چٹھخارہ بوٹی بنانے کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے جو کچھ میں نے لے لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو پہلے میں اگر آپ کو میریت کی بات بتاؤں تو یہ میں نے اس کو تھوڑا اس میں میں لیسن ڈالا اور تین سے چار جوے میں نے پیسٹ ہی ہے یعنی کہ ون ٹیبل سپون میں نے اس میں پیسٹ ڈال لیا اور جوہوں کی بات گیا یہ بلکل گلاوہ گوش ہے کچھا ذرا بھی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اس کو تو اس لیے یہ تھوڑا گلا ہوا ہونا چاہیے چٹھخارہ بوٹی بنائیں گے چٹھخارہ بوٹی بہت ہی زبرنس بنتی ہے جس طرح میں بناوں گے آپ نے سیم اسی طرح ہی بنانی ہے تو چلیے اس کے اندر آپ تھوڑا تھوڑا میں نے خیال میں تو نیچے سے پانی بھی ہوگا یہ دیکھیں اس طرح کر کے تو تھوڑا بوٹی ہے بہت زیادہ نہیں درائی نہیں کیونکہ اس کے ساتھ مسالے لگیں ہے اس لیے اس میں تھوڑا پانی بھی ہے تو چلیے میں آپ کو مسالے بتاتی یہ چاٹھ مشال ہے 1 ٹی سپون یہ میرے پاس میرچے کوئی پورڈر ہے ریڈ چیلی 10 ڈی سپون 10 ڈی سپون 10 ڈی سپون 1 ٹی سپون 10 ڈی سپون 2 ڈی سپون اور یہ میرے پاس دھنیا پورڈر ہے 10 ڈی سپون آپ کو کوئی امشانیں یجبا ملتا ہوں ایک ٹیپل امنoud اگر آپ چاہئے پاس کے پامی لمن بی میں دلیں تجہم لیمانی لسرکتان اس بنائے اور ضروری ملتا ہے اسوٹک میں بتخواب کرے مثلا پاچھتا پہلے میں نے اس میں نمک ڈال کے اس کو بوئل کیا تھا اس لئے ہم نے زیادہ نمک نہیں ڈالا کہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے تو ماشاءاللہ سے مسائلہ جو ہے اس کے اندر آپ اپنے حساب سے نمک ڈال سکتے ہو تو اب میں اس کو دس منٹ کے لئے رہنے دوں گی دس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو فرائی کریں گے چلیے دس منٹ ہو چکے ہیں میں نے پین کو اوپر چڑھا لیا اس کے اندر میں نے اوئل ڈال لیا ہے اس کے اندر کیا کریں گے ہم ایک ایک پیس لیتے ہیں اور اس کے اندر اس طرح ہم ڈالتے جاتے ہیں پھل گرم اوئل ہونا چاہیے بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ڈالتے ہی جانا جائے اس کے اندر جو ہم نے مسائلے ڈالے ہیں تھوڑا ہم نے کلر دینا اس کے اوپر دیکھ لیے اس میں کلر آنا بھی سکار ہو چکا ہے ہم کو ان کو سالسا تھی ہم اس کو پیس لے رہتے ہیں کیونکہ ایک جگہ سے یہ جال نہ جائیں تو ان کو ہم نے کلر دینا اور پھر ہمیں اس کو بائی نکال لینا صرف ہمارے تین سے چار منٹ لگے ہیں تو یہ دو سے دو سے دیڑھ منٹ ایک طرف لگا ہے ایک سے دیڑھ منٹ دوسری طرف لگا ہے تو انشاءاللہ یہ تین سے چار منٹ میں یہ جو چکارہ بوتی ہے یہ بن جاتی ہے اتنی سوپٹ اور اتنی مزے کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر کلر کتنا زبردست آیا ہے تو یہ میں نے اس کو جو چولا ہے یہ نیچے سے میں نے فلی رکھا ہوا اس کو میں نے میڈیم نہیں کیا تو یہ دیکھئے آپ یہ جس کو تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو کیا کریں گے ہم اس کو باہر نکال لیں آپ کلر دیکھ سکتے ہو یہ دیکھئے کتنا ہی زبردست کلر ان کا ہے اس کو نکال لیں اسی طرح سے ہم ساتھ نکال لیں گے تو جو باقی ہیں وہ بھی ہم اس میں ڈال لیں اسی طرح ہم نے باقی ساتھ بھی ڈال لیں اور یہ بھی پوری بھرون ہونے پر ہم نکال لیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کیا کریں تو اس طرح میں رسپی مزید ویڈیوز اچھی دیکھنے کے لئے آپ کو بڑی بڑی اچھی رسپی چینل سے ملیں گی اید کے حوالے سے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا میں پھر لوٹتے ہوں بہت سیمپل اور سادہ رسپی کے ساتھ اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا کسی بہترین موسیقا 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 موسیقی